جرمنی دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج منچسٹر کا ٹیپریچر جو ہے وہ خاصا گرام ہے وہ خاصی یہاں دھوپ ہے بہت خوبصورت موسم ہے اور جو ہمارے شورا شہزرات کا محفر میں اس کے اندازے سے میں نے اسی حوالے سے بات کی ہے تعلیف قلب کی ایسی دبا کون دے گیا تعلیف قلب کی ایسی دبا کون دے گیا ریکزاروں میں دھوپ کی قبا کون دے گیا ریکزاروں میں دھوپ کی قبا کون دے گیا میں اس کے پوچھنے پر بھی کہہ نہیں سکتا جمال میں اس کے پوچھنے پر بھی کہہ نہیں سکتا جمال راتوں کو جاگنے کی سزا کون دے گیا میں دوبارہ زحمت کلام دوں گا محترمہ نغبانہ قول صاحبہ کو ایک کلام کی آپ سے گزارش اس کے بعد چونکہ آپ صبح سے آج یہاں پہ ہیں تو یہ اگر آپ جانا چاہے تو آپ جا چکتے ہیں کیونکہ آپ نے صبح گیارہ بجی پر ایک پرگرام کیا بہت بہت شکریہ اور دوسرے میں مانوں سے معذرت بھی چاہوں گی کہ میں دیر سے پڑھنے والی تھی لیکن آپ کی جگہ پر میں پڑھ رہی ہوں تو ارز کرتی ہوں کہ ایک غزل پیش حدمت ہے روبرو ان کے ہوئے اور دعا کر نہیں پائے روبرو ان کے ہوئے اور دعا ہم سے خدار سرعام وفا کر نہیں پائے کیا بات روبرو ان کے ہوئے اور دعا کر نہیں پائے ہم سے خدار سرعام وفا کر نہیں پائے اور ارز کرتی ہوں کہ اتنے مختار نہیں تھے تیری دنیا کے یہ فرعون لاکھ چاہا بھی تھا موسیٰ کو فنا کر نہیں پائے اور ہم خطاکار سے ہی ہم خطاکار سے ہی یہ بھی ذرا یاد رہے کسی پتھر کو ترے ساتھ خدا کرنے ہی پائے ہم خطاکار سے ہی یہ بھی ذرا یاد رہے کسی پتھر کو ترے ساتھ خدا کرنے ہی پائے اور عرض کرتی ہوں کہ کیوں یہ بازار سجائے ہوئے بیٹے ہیں مسیحہ کیوں یہ بازار سجائے ہوئے بیٹھے ہیں مسیحہ کسی معصوم کے دکھی تو دوا کر نہیں پائے کسی معصوم کے دکھی تو دوا کر نہیں پائے اور عرض کرتی ہوں کہ کس طرح مانگتے ہم ان سے محبت کی جزا کس طرح مانگتے ہم ان سے محبت کی جزا ہم کبھی چاند ستاروں کی ردا کر نہیں پائے ہم کبھی چاند ستاروں کی ردا کر نہیں پائے اور ارز کرتی ہوں کہ لاکھ سجدوں کو تھا ہم نے بھی کیا غفلت میں لاکھ سجدوں کو تھا ہم نے بھی کیا غفلت میں تیری یادیں تو کسی لمحہ قضا کر نہیں پائے تیری یادیں تو کسی لمحہ قضا کر نہیں پائے اور مقتہ ارز کرتی ہوں یہی کیا کم ہے میرے دل کی تسلی کے لیے یہی کیا کم ہے میرے دل کی تسلی کے لیے وہ میرے ہو کے کسی سے بھی وفا کر نہیں پائے یہی کیا کم ہے میرے دل کی تسلی کے لیے وہ میرے ہو کے کسی سے بھی وفا کر نہیں پائے روبرو ان کے ہوئے اور دعا کر نہیں پائے ہم سے خدار سریعام وفا کر نہیں پائے بہت نبادش بہت شکریہ میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اسلام علیکم کون سب کہاں سے اسلام علیکم شاہد بہت رہا ہوں میں شاہد سین اولڈم سے اسلام علیکم شاہد صاحب کیسے آپ میں خریر سے ہوں مجھے آپ کو بلگرام دے کر بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی جتنے میں امان ہے نغمانہ کون سب اس کے نبیل حیدر شاہ صاحب اور جو دیگر دو آپ کے شوراق رام میں میں اصل میں بدقسمتی سے دور بیٹھا ہوں بہت دور ٹیلی ویجن سے اس لیے میں نے کہا بس میں آپ کو سلام مچاہ دوں آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب کے آپ نے فون کیا اور آج جو یہ شیری جو محفیل گرم ہے یہ اصل میں آپ سے دوری کا ہی فیض ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی بہت شکریہ آپ کا پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص نماز سمجھ کے پڑھتا رہا جسے میں تمام ہو گا جناب نائم شبی صاحب جی ہم داراؤں کے دیو نخوانہ کمال کی نظر بھی رہنے پر ظل دیشن کے اچھا جائے اتا ہوں نئے زخم کھل رہے ہیں نئے زخم کھل رہے ہیں دلِ ناتاوا کے اندر نئے زخم کھل رہے ہیں دلِ نا توا کے اندر یہ آہو فغاسی کیا ہے میرے جسموں جا کے ہیں نئے زخم کھل نہیں ہیں دلِ نا توا کے اندر یہ آہو فغاسی کیا ہے میرے جسموں جا کے اندر وہ جو تھے میرے ہمسفر جو تھے میرے ہمسفر وہ کہیں کھو گئے ہیں شاید جو تھے میرے ہمسفر وہ کہیں کھو گئے ہیں شاید کوئی کاروان کے باہر کوئی کار رواں کے اندر بہت اچھے میرے دوست جو میرے ہم پیالا ہم نوالا رہے ہیں شاید اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے اور میرے اس غلط سے شاید وہ محضوظ ہوں گے اور اب سے وہ دس پندرہ سال پہلے پہنچ جائیں گے کہ نئے زخم کھل رہے ہیں دل ناتوان کے اندر یہ آہو فغہ سی کیا ہے میرے جسم جا کے اندر جو تھے میرے ہم سفر وہ کہیں کھو گئے ہیں شاید کوئی کار رواں کے باہت کوئی کار رواں کے اندر وہ دوستوں کا آنا جانا وہ بزاجِ عاشقانہ وہ دوستوں کا آنا جانا وہ بزاجِ عاشقانہ بڑی مدبری فضا تھی میرے آشیاں کے اندر کیا بات کیا ماضی میں وہ دوستوں کا آنا جانا وہ بزاجِ عاشقانہ بڑی مدبری فضا تھی میرے آشیاں کے اندر کیا بات یہ کیسی صدا ہے دل میں یہ کیسی صدا ہے دل میں یہ کیسی مچی ہے ہلچل کیا بات کوئی پھر سے آ گیا ہے میرے اس دلو جا کے اندر کیا بات یہ کیسی صدا ہے دل میں یہ کیسی مچی ہے ہلچل کوئی پھر سے آ گیا ہے میرے دلو جا کے اندر وہ پرنور سی نگاہیں وہ معصوم ساتا بسون وہ پرنور سی نگاہیں وہ معصوم ساتا بسون بسیتی ہماری دنیا اسی کہہ کشان کیا بات کیا بات نہیں بھائی بہت کبات وہ وہ پرنور سی نگاہیں داد قبول کیجئے وہ معصوم ساتھ بسی تھی ہماری دنیا اسی کہکشا کے اندر ماشاء اللہ اجب سی ہوا چلی اجڑ سا گیا ہے گلشن اجب سی ہوا چلی اجڑ سا گیا ہے گلشن کئی پھول خاک ہوئے ہیں میرے گلشتا کے اندر کیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ دل آپ کسے پکا رہے یہ دل آپ کسے پکا رہے ہیں یہ دل آپ کسے پکا رہے ہیں کہاں کھو گئے وہ پیارے ہیں کوئی غم گسار ہوتا میرے اس جہاں کے اندر کیا بات واہ واہ دوبارہ آتا ہوں دوبارہ واہ واہ شکریہ یہ دل آپ کسے پکا رہے ہیں کہاں کھو گئے وہ پیارے ہیں کوئی غم گسار ہوتا میرے اس جہاں کے اندر عمرت صاحب یہ شعر سمات فرمائیے کہ میں حیرت سے دیکھتا ہوں میں حیرت سے دیکھتا ہوں میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں بات کوئی فاصلوں کی حد ہے سفی دوستہ کے اندر کیا بات وا 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 دل پہ جو گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن کیا بات تیرے دل پہ جو گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن میری داستہ آیا ہے شبیعے داستہ کے کیا بات بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے خوبصورت کلام کا اور آپ کی تشکریف عبری کا بھی ہولے ہولے پنجاوانگے ایک دو جے دیاں شکلاوی ہولے ہولے پنجاوانگے ایک دو جے دیاں شکلاوی ہولے ہولے سکھناوانگے زندہ رہن دیاں اقلاوی جناب نبیل صاحب سے میری گزارش ہے ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے پروگرام کرنے تو انہوں نے مجھے مختصر سے ایک نظم سنائی تھی تو اگر آپ وہاں سے وہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ میں راستہ بھول گیا تھا یہاں آتے وہ جی نبی بھائی آتا ہوں میں پیش کرتا جی آتا ہوں اصل میں رسطے میں اسم اس کسی نے کیا تھا تو میں نے پڑھ کے سنایا تو اس کی فرمایش کریں جی آتا وہ تھا کہ وریانباد وریانباد چھٹھی آئی وریانباد چھٹھی آئی وریانباد چھٹھی آئی میاقب بھائی کی میں کھولان دس تو وجہ دیجئے زرہ بہت خوبصورت کہ وریانباد چھٹھی آئی کی میں کھولان دس کدرے اینہ لکھیا ہوئے تیری میری بات کیا باق ہے بہت امدنین کہ وریاں بعد چتھی آئی کہ میں کھولا دس تیری میری تیری میری بس ایک کلام کی یہ بہت خوبصورت ہے میں نبیل بہت روز آتا رہتا ہوں آج میں اس شیر میں گم ہو گیا اور نکل گیا اب یقین کی جیسے اسی سے ملتا جلتا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے وہ بھی تھا یہ بھی کسی کا ہے کہ بابا سے یہ کہنا میری پکی قبر بنوائیں بابا سے یہ کہنا میری پکی قبر بنوائیں ساجن تو پردیس کریں نا جانے کبائیں بہت خوبصورت میں ارس کرتا ہوں کہ یہ پنجابی کہا کہ نظر مرمڑ اٹھاندے ہو نظر مرمڑ اٹھاندے ہو قدی اتر قدی اتر نظر مرمڑ اٹھاندے ہو کدی اتر قدی اتر اکی بجلی گراندے ہو کدی اتر قدی اتر وفادہ لارا لاندے ہو کدی اتر قدی اتر سیاست کھیڑ جاندے ہو کدی اتر قدی اتر قدی اتر کدی دیرہ حرم وچے کدی دیرہ حرم وچے کدی مندر دے واسی ہو کدی دیرہ حرم وچے کدی مندر دے واسی ہو نواندت قر بناندے ٹو ، نوان Εدھر ، قدیؤدر نوانے قر بناندے ٹو روانہ فجر مسجد نو تشامی کامی کی حدرت لینڈ جاندے ٹوگ دی کے خط لمبیلوز فجر مسجد نو سپس ان کا کلام ہے یہ بڑے خوبصورت پنجابی میں روانہ روانہ فجر مسجد نو تے شامی میکہ دے والے کی حضرت لینڈ جاندے ہو قدیہ در قدیہ در تے میرا دعویٰ تسی میرے میرا دعویٰ تسی میرے رکیب آکھے تسی اس دے میرا دعویٰ تسی میرے رکیب آکھے تسی اس دے پلے کھا کیا پاندے ہو قدیہ در قدیہ در قدیہ در اور ارز کیا کہ ملاہو دوان کنڈیاں تے توارڈی حکمرانی ہیں ملاہو دوان کنڈیاں تے توارڈی حکمرانی ہیں تسی موجان اڈاندے ہو قدیہ در قدیہ در تے اسانو زخم لا چھڑے قدیہ نانو پھل دے گئے نوازش کر دے ہو قدیہ در بہت شکریہ ربیل بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے تو ایک مختصر غزل آپ دونوں صاحبان سے چونکہ آپ تو غزل کے چند اشار میں دیکھنے کے لیے کیسے خواب لے آیا میں دیکھنے کے لیے کیسے خواب لے آیا کہ آئینا بھی نہیں آب و تاب لے آیا کیا بات حسین تجھ سا جہاں میں نظر نہ آیا تو کیا بات حسین تجھ سا جہاں میں نظر نہ آیا تو تیری مثال کو میں ماہ تاب لے آیا کیا بات جہاں چراغ جلانا مہا لگتا تھا میں روشنی کو وہاں آفتاب لے آیا یہاں پہ ہر کوئی مجنون دکھائی دیتا ہے یہ کس جگہ دل خانہ خراب لے آیا دیارے عشق میں کتنا عجیب شخص ہوں میں سکون چاہیے تھا اس طرح لے آیا دیارے عشق میں کتنا عجیب شخص ہوں میں سکون چاہیے تھا اس طرح لے آیا میں ایک پیاس سے پہلے نڈال تھا گوھر کیا بات میں ایک پیاس سے پہلے نڈال تھا گوھر یہ کون میرے لیے پھر سراب لے آیا میں دیکھنے کے لیے کیسے خواب لے آیا کہ آئینہ بھی نہیں آبوتاب لے آیا امجاز بھئی آپ کا بہت شکریہ اور خصوصاً اس لیے کہ آپ گلاسکو سے آج کی مشاہرے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ڈی ایم کی طرف سے ہم سب کی طرف سے شورہ ذرات کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ یا قدلی صاحب ایک غزل کی فرمائی سے آپ سے اور کیونکہ ہم اب اختتابی لمحات میں ہیں تو شکریہ دیکھیں کیا کلام ہے آپ کا ہاں جی یہ چند اشار میں پرنم سے پڑھ دیتا ہوں چہرہ چہرہ یہاں آئینہ آئینہ کیا بات چہرہ چہرہ یہاں آئینہ آئینہ محفلے جانے جان آئینہ آئینہ کیا بات چہرہ چہرہ یہاں آئینہ آئینہ بڑی بات بہت اچھے تبہ جو چاہوں گا پتی پتی پہ تصویر ہے آپ کی پتی پتی پہ تصویر ہے آپ کی پتی پتی پہ تصویر ہے آپ کی گل ستاں گل ستاں آئینہ آئینہ گل ستاں گل ستاں آئینہ آئینہ اس کے دیوار ادھر روشنی روشنی کیا بات سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اس کے دیوار ادھر روشنی روشنی آپ کا یہ مکام آئینہ آئینہ آپ کا یہ مکام آئینہ آئینہ کتنے جذبات پوشید الفاظ میں کیا بات کتنے جذبات پوشید الفاظ میں کیا بات خوفیے طرز بیان آئینہ 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 خوفیے طرز بیان آئینہ آئینہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بہت خوبصورت پتھروں میں گھرے ہیں سبیراستے پتھروں میں گھرے ہیں سبیراستے اور میرا کاروان آئیستہ آئیستہ آئینہ 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 اور ان ناظرین سے بھی ہم آزد چاہتے ہیں جن کے آج ہم کولن لیل لے سکیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی تنگی تھی اور آپ لوگوں نے یقیناً اس مختصر سی محفل کو پوری طرح انجوائے کیا ہوگا میں جرمِ محبت میں اکیلا نہیں مجرم ہوں میں جرمِ محبت میں اکیلا نہیں مجرم ہوں اس نے بھی تو پیڑوں پہ میرا نام لکھا تھا اس نے بھی تو پیڑوں پہ میرا نام لکھا تھا ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ